ڈرامے جو تاریخی بنائے جاتے ہیں تو ڈرامے دیکھنا تو ہم جائز نہیں کہتے اس میں بے حیائی بھی ہوتی ہے مگر جو بنانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک محول جب کریئٹ کیا جاتا ہے ایک محول دکھایا جاتا ہے اس سے تاریخ اور ہسٹری آپ کے دماغ میں زیادہ اچھی طرح سے بیٹھتی ہے تو طیب اردگان نے ڈراما بنائے نا ارتغل بڑا مشہور ڈراما چل رہے ہیں بہت دنیا دیکھ رہی ہے میں ڈراموں کو جائز نہیں کہتا لیکن جو لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں پہلے سے بے حیائی کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں اور غلط غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں تو ہم ان کو کم از کم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یار انڈین فلمیں دیکھنے سے بہتر ہے یا جو آج کل وہ ڈرامے جو ہمارے فیملی سسٹم کو تواہ و برباد کر رہے ہیں جب تم نے دیکھ نہیں ہے تو کم از کم ایک کم درجے پر آ جاؤ نا اس کو دیکھ لو تو اس سے تو پھر بھی بہتر ہے کہ کم از کم تمہیں ہسٹری تو پتا چلے گی کم از کم تمہیں یہ تو پتا چلے گا مسلمانوں کی تاریخ کیا تھی اور ایسے صرف دعاؤں سے کام نہیں بنا انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں سلطان محمد فاتح نے بہت بڑی قربانی دے کے قسطنطینیہ فتح کیا تھا دنیا کی سب سے بڑی توب بنائی تھی اس نے اور آج ہماری صرف باتیں توب ہیں باتیں ایسی کریں گے جیسے بہت بڑی توب ہیں ہم کوئی عمل ہمارے کیا ہیں زیرو نہ سائنس میں آگئے نہ ٹیکنالوجی میں آگئے نہ مذہب میں آگئے وہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں بہت آگئے تھے سائنس کی دنیا میں بہت آگئے تھے سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطینیہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا استمبول کو نبی کی فیشگوئی تھی کہ میری عمت میں جو طبقہ استمبول جو فتح کرے گا نا وہ جنتی ہے تو صحابہ کے دور سے کوششیں ہو رہی تھی اور استمبول میں ایک ہزار سال سے خلافت قائم تھی عیسائیوں کی اور اسے کوئی فتح کرنی سکتا تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے وہ نہیں فتح کر سکے ان کی قبر وہیں بنی بڑے حملے ہوتے رہے اتنی چوڑی دیوار اتنی چوڑی دیوار میں نے خود دیکھی اس کی میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی اور اتنی لمبی دیوار شہر کے گرد کہ اس کو ناممکن اسباب کی دنیا میں ائر اٹیک تو ہوتے نہیں تھے نا اس زبانے میں جانا تو پیدل فوج نہیں تھا جائے گی کہاں سے بھئی چڑے گی کیسے اس پہ سیڑیاں لگا کے جو چڑتے تو اوپر انہوں نے گرم تیل تیل گرم ہوتا تھا اس کے دیگ رکھے ہوئے ہوتے تھے تو وہ دیگ الڑتے تھے تیل ڈال ڈال کے کوئی چڑھ نہیں سکتا تھا بہت زبردست ڈیفینس تھا کوئی میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا ہم فتح کر کے چھوڑے گا پھر وہ مشہور واقعہ ہے اس نے کیا کیا کہ خشکی میں کشتیاں چلا دیں سارے جانور رات و رات زبا کیے ان کی چربی پگلا کے پتھروں پہ بچھائی گئی ہے اس پہ سمندری جہاز بٹھا کے وہاں میں جب ترکی میں گیا ہوں تو اب دیکھو یہ چیز کتابوں میں بھی بتائی جا سکتی تھی نا لیکن وہاں طیب اردگان نے کیا کیا ہے میوزیم بنائے ہیں ان میں یہ پورا منظر دکھایا جاتا ہے چیخیں مارنے کا دل کرتا ہے ایسی جو علماء بھی گئے ہیں نا بینوری ٹاؤن کے ایک شیخ الحدیث گئے تھے وہ کسی نے بتایا وہ رو رہے تھے چیخیں مار مار کے جو جاتا ہے یہ منظر ہوتا ہے وہ جب دکھاتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے بھائی کیا منظر اور کیسے وہ کشتیوں کو رات و رات خشکی پہ لے کے چلے ہیں اور خشکی پہ لے جا کے پیچھے سمندر میں اتارا ہے اور سامنے سے بھی اٹیک اور پیچھے سے بھی اٹیک انگریزوں نے لکھا ہے گوروں نے ہسٹری میں کہ یہ اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے بہت بڑا کارنامہ انہوں نے سر انجام دی اور رات و رات تو یہ ہماری تاریخ تھی جس کی وجہ سے ہمیں اروج ملا تھا آج ہم صرف پیڑے کھا رہے ہیں باتیں ٹھوک رہے ہیں بیٹھے گئے صحیح ہے نا بزرگوں پہ تنز علماء پہ اترازات ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا فرقہ پرستی ان چیزوں میں ٹائمز آیا ہو رہا ہے اور کوئی موٹیویٹ کرنے والا نہیں ہے کوئی تعمیری کام کرنے والے لوگ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں اور ٹیکنالوجی کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے یونیورسٹی میں جو لڑکا مذہب پہ چلتا ہے سب کی بات نہیں کر رہا ایڈوکیشن میں سب سے پیچھے وہ ہی ہوتا ہے عام طور پہ اسی کی شکایتیں آ رہی ہوتی ہے یہ چونکہ نمازی ہے لہذا نمبر سب سے کم اس کے آتے ہیں نمازی کے نمبر تو زیادہ آنے چاہیے بھائی جو تبلیغ میں وقت لگاتا ہے اس کو تو ایڈوکیشن میں زیادہ آگے ہونا چاہیے یہ تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے صحابہ کرام نے جو ملکوں کے ملک فتح کی ہے اور جو ہمارے تاریخ میں فاتحین ملتے ہیں سب سے پہلا بحری بیڑا حضرت معاویہ نے بنایا ہے سمندر پہ سب سے بڑی فوج جو اس وقت اتاری ہے وہ کس نے اتاری ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اور نبی نے پیشگوئیاں سنا دی دی پہلے کہ سمندر کی لڑائی ہوگی اس میں جو شہید ہوگا اسے میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر میں شہید ہونے والے کو زیادہ بڑا شہادت کا درجہ عطا فرمائے میں نے تو سمندری لڑائی کے فضائل پر احادیث جمع کی تھی ایک میرا بیان ٹوٹلی اسی پر ہوا تھا سمندری لڑائی کتنی اہم ہے نبی کو معلوم تھا میری امت سمندروں پر بھی چلے گی سمندر پر چلنا ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن ہے کیا پھٹے لگا کے بیٹھ جاؤ گے اس پہ کہ اللہوں کو بلا گے تم مچنیاں پکڑتے ہو دو چار پھٹے ہیں یہاں بھی بھائی لڑنا ہے اس پہ تو سامنے والا بھی لڑے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو سمندری لڑائی ہے جو شخص سمندر پر جہاد کرے گا اس کے جو چکر آئیں گے نا اس پہ بھی اللہ اس کو عجر دے گا بڑے خوشخبری ہیں اس کے گناہوں کی معافی کی کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ امت جب تک سمندر پر کو فتح نہیں کرے گی اور سمندر پر سفر نہیں کرے گی یہ اس دنیا پر حکومت نہیں کر سکتی تو حضرت معاویہ نے جو پہلے بیری بیڑا بنایا اس کے امیر کو امیر الباہر کہتے تھے باہر کہتے ہیں سمندر یہ امیر الباہر کی ٹرم یہ انگلیش میں منتقل ہوئی ہے جس کو ایڈ میرل کہا جاتا ہے بہت ساری فوجی استلاحات اور سائنسی استلاحات عربی سے انگلیش میں ٹرانسفر ہوئی ہیں عربی سے انگلیش میں گئی ہیں آج میڈیکل سائنس میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو عربی سے انگلیش مسلمان سائنس دانوں کے تھے وہ لیکن اب دیکھو حال کیا بنا دیا ایک نمبر کے نمازیوں کے حالت تو دیکھ لو جا کے سب سے سسترین جو ہوگا وہ دیندار بناوا ہوگا سب کی بات نہیں کر رہا ڈاکٹروں میں ہم نے بڑے اچھے اچھے دیندار دیکھے ہیں سائنس دانوں میں ایٹمی سائنس دانوں میں تو دیندار زیادہ ہیں لیکن میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں ہمارے ذہن میں یہ کچھ ایسا کسی نے شیطان نے بات ڈال دیئے کہ ہم نے صرف جو ہے ایک طرف کو فوکس کیا ہوا ہے دوسری طرف کو ہم نے بلکل نظر انداز کر دیا ہے تو بھائی جس طرح سے دین کی تعلیم انتہائی ضروری ہے کوئی اس کی اہمیت کی کمی کا انکار نہیں کر سکتا انگریز جو تباہ ہو گئے نا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا زنہ معاشرے میں پھیل گیا والدین اول ہوم میں وہ وجہ کیا مذہب نہیں ہے نا مذہبی تعلیم نہیں ہے لیکن ہم جو معاشی لحاظ سے تباہ ہو گئے اور ترقی میں پیچھے رہ گئے وجہ کیا آئے مادے پہ محنت نہیں کی ہے تو دونوں محنتیں ضروری ہیں دعوت علیہ السلام کو روحانی ترقی بھی ملی اور اللہ نے آپ کے ہاتھ میں لوہا بھی پگل آیا کیوں پگل آیا تاکہ لڑیں کیونکہ صرف نمازوں سے لڑائی ممکن نہیں ہے ذکر کرتے تھے نا دعوت علیہ السلام چاروں طرف سے پرندے جمع ہو جاتے تھے ایسی خوبصورت آواز میں تلاوت کرتے تھے ذکر کرتے تھے قرآن کہہ رہے پرندے اور جب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی یہ ذکر تھا لڑنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ اے دعوت ہم نے آپ کو ذکر بھی دیا اور آپ روزے بھی رکھتے ہیں اور تحجید بھی پڑھتے ہیں لہذا آپ کو تو اسلحہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے ویسے ہی فتح ہو جائے گی ایمان کی طاقت سے نا 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 زرہیں بناو قدر فی السرد صحیح ہے نا کڑیاں بناو فوج تیار کرو لڑائی کے لیے اصول بولتے کیوں نہیں بھائی کچھ اور ہیں تو دونوں چیزیں نہیں ہیں دعوت علیہ السلام سلمان علیہ السلام کی گھوڑے بھی تو تھے انہیں کیا درور تھی گھوڑوں کی بھائی کہتے ہیں میں اللہ کے اتنا عبادت گزاروں میں اسباب اور وسائل کیوں میں مسلحہ بھی شاؤں گا دعا مانگوں گا ملک فتح ہو جائے گا اوہ بھائی گھوڑے رکھے ہوئے ہیں صحیح ہے نا ان کو پیار کرتے تھے گھوڑوں کو کیونکہ اس زمانے میں گھوڑا اور ٹینک برابر تھے بلکہ ہوای جہاز تھا گھوڑا اس زمانے میں جنگیں گھوڑوں کے بغیر نہیں ہوتی تھی گھوڑے تیار کیے ہوئے ہیں لڑے ہیں وہ لوگ اور اسباب اور وسائل اختیار کیے ہیں آج ہم پیڑے کھانے والی باتیں کرتے ہیں اور پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ قرآن خانیوں سے اور آیت کریمہ سے مسائل کیا ہو جائیں گے حل تو یہ بھی ضروری ہے بھائی وہ بھی ضروری ہے تو میں بتا رہا تھا کہ وہ جو ڈرامے کی بات کر رہا تھا تو محول بنانا پڑتا ہے نا تو طیب اردوگان نے کیا کیا کیونکہ جو لبرل لوگ ہیں وہ ایسے ڈرامے ایسی فلمیں بنا بنا کے نا نوجوان نسل کا دماغ خراب کر دیا انہوں نے اتنا دیکھو اب محمد بن قاسم کو بھی لوگوں نے ڈاکو کہنا شروع کر دیا ہے ماذ اللہ وہ شخص جو سندھ میں اسلام لانے کا ذریعہ بنا اگر وہ ڈاکو تھا تو اس سندھ میں اسلام کون لے کر آیا انگریز کہے گا تمہارے تو اسلام جو برے صغیر میں اسلام آیا ہے سندھ کے راستے سے سندھ کے راستے سے سندھ کو تب ہی باب الاسلام کہا جاتا ہے برے صغیر میں اسلام کہاں سے آیا ہے سندھ کے راستے سے پھر پورے انڈیا میں بھی پھیل گیا اور بنگلہ دیش برما کہاں کہاں تک پھیل آئے تو انٹری جو ہوئی ہے محمد بن قاسم کے ذریعے ہوئی ہے پروپیگنڈا دیکھو وہ بھی چور وہ بھی مازاللہ وہ بھی ڈاکو محمود غزنبی بھی ڈاکو وجہ کیا ہے جس کے ہاتھ میں میڈیا ہوگا نا چلے گی اور سنی اسی کی جائے گی آپ جو کچھ بنا کے پیش کر دیں تو طیب اردگان نے کہا بھائی ان کو انہی کی زبان میں جواب دینا ہے نوویل لوگ نہیں پڑتے رسالہ نہیں پڑتے لوگ تو نوجوان طبقہ فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے اس نے کہا ڈراما بناوں گا اور ایسا بنا کے دکھایا کہ آج ریپورٹیں یہ آ رہی ہیں بہت سے غیر مسلم مسلمان ہو چکے ہیں تو میں عام لوگوں کو وہ ڈراما دیکھنے کا مشورہ نہیں دیتا اس میں عورتیں بھی ہیں اور کچھ کہا جاتا ہے میں نے نہیں دیکھا وہ ڈراما بےہیائی کے مناظر بھی ہیں لیکن میں ان لوگوں کو جو غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں ان سے کہتا ہوں یار کچھ دیکھ نہیں ہے تو پھر ادھر دیکھ لو جو نہیں دیکھ رہے وہ کچھ بھی نہ دیکھیں وہ پھر اس کے بعد پھر آگے بھی جائیں گے وہ یہ دیکھ کے پھر وہ ان کو شوق پیدا ہوگا درہا فلمیں بھی دیکھیں اور جو نہیں دیکھ رہے وہ تو بچے رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں تو بری چیزیں دیکھ رہے ہیں تو بھئی یہ دیکھ لو پھر تو اس سے کم از کم ایک کریٹیف سوچ پیدا ہوگی تمہاری اور کم از کم ایک تعمیری سوچ پیدا ہوگی مسلمانوں کی ہسٹری کا تمہیں پتہ چلے گا تو اردوگان کی سوچ چونکہ یہ تھی اس لئے اس نے اکر دیا اور اس سے بہت لوگ پریشان ہیں اس ڈرامے سے یعنی اس سے جو اسلام دشمن قوتیں ہیں پوری دنیا میں پابندی لگانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے تمہیں باطل کی پہشان نہ ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے تو دیکھ لو باطل کے تیروں کا رخ کس طرف ہے سارے باطل جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو سمجھ لو یہ کیا ہے حق ہے تو ان کو پتا ہے اس کا اثر کیا پڑھ رہا ہے تو محول جو کریٹ کیا جاتا ہے محول قائم کیا جاتا ہے اس سے جو لیسن ملتا ہے وہ ویسے زبانی سمجھانے سے